اسلام علیکم جی کیسے آپ سب تو آج میں بہت سپیشل چیز بنا رہی ہوں اور وہ ہے مارکور کا گوشت مجھے یہ توفے ملا تھا اور یہ تھے دو لیک پیس تو وہ لیک پیس جو تھے جو ہڈیاں اس کی لمبی لمبی تھی وہ تو میں نے الگ سے نکال لی اور یہ جیسے بھی مجھ سے بنا یہ میں نے گوشت بنایا اس کی ہم بنائیں گے کڑائی جو بہت فزے کی بنی تھی اور سب سے پہلے تو اس کو میں نے نکالا اس کو ساپ کیا اس کی بوٹیاں کی اس کو دھویا اس کے اوپر بال بہت زیادہ تھے اور ایک ایک بوٹ اس کو دیکھ دیکھ کے میں نے ان کے بال نکالے اور یہ پھر میں نے دھویا دھونے کے بعد پھر میں نے اس کو کڑائی بنانی تھی تو کڑائی میں میں نے گوشت ڈالا اوائل ڈالا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے سابت پوٹی بھی مرچیں کیونکہ یہ کام از کام ڈیٹھ کلو گوشت تھا تو اس کے لئے مجھے اتنی سہی لگ رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے ہلدی اور ہس بے زائقہ نمک وہ ڈال اس کو بھون لیا بھوننے کے بعد پھر میں نے اس کو پانی لگا دیا اور پانی اتنا لگانا تھا کہ یہ گوشت گل جائے یہ بلکل اس کے جیسا ہوتا ہے جیسے وہ مٹن کہہ لیں مٹن کے جیسا بلکل اس کا ٹیسٹ بھی ویسے ہی تھا اور پکنے میں بھی یہ ویسے ہی تھے تو جلدی گل گیا تھا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا تو اس کو میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا جب اچھے سے کھوک ہو گیا تو پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا وہ میں ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں لیکن ایک ٹیبل سپون Zira اور ایک سے ڈیہ ٹیبل سپون میں نے سکا دھنیا لیا اس کو فرائی کیا آہ بھونہ خالی بھونہ اس میں عالی پانی میں ڈالا دیا خالی فرائی پین میں ڈال کر الخوکہ بھونھ لیا بن کے پیس لیا بہتا Quanی میں نے سکا بھون کے پیس لیا اور اور پکن سکھ کیا اور بہت زیادہ نہیں پیس نہutta خدہ دریہ رکھی گیا وہ وہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ساتھی ایک سپون میں نے کھالی منش ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا تو مسال اللہ میرا بلکل تیار ہو گیا تھا بلکل ریڈی تھا گوشت میرا گل چکا تھا اور کڑائی میری بلکل ریڈی ہو گئی تھی تو اس کے اوپر میں نے ہری مرچے بڑی بڑی ڈالی اندر سے کاٹ کے اور اوپر سے میں نے ڈال دی کسوری میں تھی یقین جانے اتنی کوئی لزیز بنی تھی یہ ڈیش اور بہت ہی مزے کی تھی آپ بھی بنائی گا اور کس 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 کے ہر میں یہ چیز بنتی ہے یہ کس کس نے یہ مارخور کا گوشت کھایا ہے تو مجھے ضرور کمنٹس موک میں بت بتائیے گا تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے